اتبا کریم دا غلاموں کون تا تاریح جویری رحمت اللہ گھتا لیل ہے آپ دے مری دین اندر آپ دے محبی اندری زفاور ہے لوگ آرے نے کلمہ پڑھ دے جارے نے کوئی چہرہ بے کے پہ کلمہ پڑھ دے کوئی قرآن سن کے پہ کلمہ پڑھ دے کوئی آپ دے فرمودات آپ دے الفاظ سن کے کلمہ پہ پڑھ دے دن بہ دن دین بھی آپے آری ہو رہی ہے پتہ چلیا ایک باپ آئے اے اچھلا انہوں میں دے عوضہ ہی ہو جاندے عوضہ مرید بن جاندے اپنا مذہب چھڑ دے دے اس وقت انہیں اے پتہ چلیا انہیں کچھ سپاہی بیجے دیکھنے لگے اجھ کرو باپے نو جا کے باننگ دو تیرے کل کچھ دینا دے ٹائمیں اگر تو اپنا پوری بسترہ نا چکے یاو تے اسی تیری جوپڑی نوچرہ دے مانگے تے نو قتل کر دے مانگے دم کی دے کے سپاہی چلے گے آپ نے فرمایا یار زمین رب دیئے اسی رب دے پندے یاو اللہ دے تفیق نالا ہے یاو اللہ دے حکم نالا ہے یاو کسے دا کوئی حق نہیں سنو زمین تو اٹھاوے اسی اللہ دے زمین دے بیٹھے یاو آپ اللہ دے ذکر کر رہے نے تبلیغ کر رہے نے اللہ اکبر قبیرہ آخر کار وقت پورا ہو گیا جدو آپ اس زگاتیں موجود میں آپ نے اپنے اپنے اجرت و تھونے کی تھی آخر کار کر دو تو نے سپائی بیجے لکڑیاں دے کے کہہ لگا جلدی دنا جاؤ جا کے بابے دی جوپڑی نو اگ لگا دے وہ اگ لگا دے نہیں اگ لگ دی نہیں اگ لگ دے نہیں اگ نہیں لگ دی نہیں یہ کوشش کی تھی لیکن کہ اللہ یہ پھر 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 چلے ہو آگ کس طرح لگے اس جوپڑی دے اندر اللہ کے اللہ دے رسول تے ذکر ہوں گے دن رات اللہ تے ذکر ہوں گے اس واس تے انہوں آگا نہیں لگنی جاؤ کتے بادشاہ دے محلنو آگنا لگی ہوئے جا کے ہوتے بچا لاؤ وہ اکتے سنو تو دھوڑا کے پہنچے دے بچا بادشاہ دے محلنو گورنر جنا محلنو آگ لگی لوگ کی پانی پھر سنو لیکن آگ بوجھ دی آگ بوجھ دی نہیں یہ بڑی کوشش کی تھی لیکن آگ نہیں پھر بوجھ دی آخر کار وہ نہ کیا بڑیا کی یہ پانی نہ کامیہ گروہ جا دے نا لیکن پانی بھی اثر نہیں پکر دا وہ کیا لگے لگ دا ہے وہ او بابا کو کرنیہ لے ہو دے کو جا کے مافی منگو مافی منگی آگ بوجھ گئی بے شمار ہی تو آکے آپ بول آکے کلمہ مستفادہ پڑھ کے مسلمان حضرت داتا علی حجویری داتا علی حجویری آپ کا معروف ویسے آپ کا نا محمد بن عثمان بن علی آج انشاءاللہ اعزیز آپ تھی مقدس بار کا اندر کچھ عقیدت پھل پوش کرنے تھی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس سے مہینے اندر آپ سرکار تابیروں سے اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام دا فیضان ہم سب انہوں اتا فرمائے بلکہ ایک عالم اکان تھی بجا نہیں کہ یہ ساڑا ملک ہے ہی اولیاء دا فیضان اولیاء اکرام دی نظر دے سرکے وے انہ دی محبت دے سرکے وے اور اس اولیاء پڑی زرخیز زمین الحمدللہ اس زمین دے اندر تقریبا نوے فیصد وہ لوگ نے جوڑے اولیاء اکرام محبت کرنا انہ دن آل عقیدت رکھن والے نے انہ دن آل ایک دل دا پیار والا رشتہ رکھن والے نے اور جقین جانو اے یو کی دائے جڑا اللہ دے قرآن موالیت مصطفیٰ دے فرمان موالیت داتاری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نجیب اتر فین سیدھیں نجیب اتر فین سیدھیں نمت اللہ ملتا ہے کہ حسنی حسینی سیدھیں ماں والو آپ دال کیا رہا نسب نام ہے امام حسین نر جائے ملتے ہیں اور باپ پل رہا حضرت امام حسین نر جائے ملتے ہیں اتنے ہی آپ نے بیرادت ہوئی ابتدا دے در آدھ دین حسین کیتا اور این جدائے دین حسین کیتا کہ آپ اپنے وقت دے جیلے مدلل علماء سن انہیں بچاپتا شمار ہوں آپ بڑے عظیم فقی ویسن اور بہت بڑے محدث ویسن بہت بڑے محقق ویسن اور یاد رکھنا جتنے بھی اولیاء اکرام نے جو ڈاللہ صحیح ولی لے انہیں سب تو پہلے علم شریعت پڑے اور این حصول ہے کہ اتنی دیر تک علم شریعت نہ پڑھا گے طریقہ دی سمجھ ہی نہیں آسا ہوا ویسن مارے نا لگا لے اس واسطے ولی ہمدیو وجڑا حضورتی شریعت سمجھے حضورتی شریعت دا علم جاندہ وجڑا حضورتی شریعت دا علم کی نہیں جانتا ہو ولی کس طرح ہو سکتا ہو او ولا ضرور ہے لیکن ولی نہیں ولی ہو یہ ولی دا مطلب ہے ولی دا بہت زیادہ مانے ایک مطلب ہے دا مددگار کی مطلب ہے مددگار تے ولی ہمدیو وی جڑا شریعت جانتا ہو جڑا شریعت نہیں جانتا ہو ولی ہو نہیں سکتا اس واسطے تاتا صاحب آپ نے سب کو پہلے علم شریعت پڑھے آپ نے ٹھیک ٹھاک پڑھے اور بے شمار کتابہ لکھیاں انہاں کتابہ ڈیویڈ چون ایک آپ تی مشہور کتاب کشف المحجوب شریعت اور افسوس نکال نیوے کے آج منظر عام کیا ہی کتاب میں ہوتی ہے دوسرے جنہیں آپ نے یہ تصانیف میں بے شمار سن اوہ ساڑھے پاکستان سے اندر موجود نہیں باقی جڑے دیگر اسلامی موالک میں انہاں اندر انسخاجات ہوں گے لیکن آپ کی کتاب ہی پر صغیر تندر ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ ایک کلی کتاب ایک ہزار کتاب کے برابر لی گی علماء نہیں کہ جس بندے دا پیر نہیں جس بندے دا ماں مرشد نہیں وہ کشف المحجوب شریعت ruined یعنی ایسے موتی اپنے اپنی êtes کتاب تندر لکھے لے آکر نے اپنی êtesということで کتاب رکھی اپنی بریری دے اندر اگر کسی نے زیارت کرنی ہوئی میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میں ارز کر رہے ہاں کہ اللہ دے جتنے بھی ولی نے انہیں پہلے علم شریعت پڑھے رہے اس تو بعد و بعد بیتالے پاسے گئے ہیں آپ دے پیر مرشد خاجہ اپل فضل آپ بڑے میاناز ولی صلی اللہ تے آپ جتو پیرہ دے مرید ہوئے تو انہیں دے صبح دے اندر دے پیرہ دے نال اکثر سفر کر دے رہے سفر کرنے دے دوران داتا علی حضی علی علی حرامہ آپ ایک مرتبہ اپنے پیرہ مرشد دنا جارے ہیں تے بارش بھی اسی سے بارش تی وجہ توں کی چڑپو زیادہ سن کی چڑپو زیادہ سن اور آپ نے دیگر جیڑے دوست آن مریدین ہوئی نال سن داتا علی حضی علی علی حرامہ تے جیڑے پیر پیشن ہوئی نال سن سفر دے دوران کہ انہیں رستہ خراب کی تیسی اپنے کپڑے بڑے سویٹ کے سفر کر دے تے جس وقت اپنے مندل تے پہنچے تیسی ویکیا ساڑھے پیر بھی خراب نے جوتے بھی خراب نے کپڑے بھی خراب ہو گئے نے لیکن خاجہ ابو الفضل علی حرامہ آپ سے کپڑے بھی ٹھیک نے پیر بھی بلکل ٹھیک نے کیچڑ وغیرہ بھی نہیں لگا آپ بڑے حرام کی تھی حضور ساڑھے تے کپڑے اور ساڑھے جوتے پیر وغیرہ سارے بھرگے نے لیکن پاڑے بلکل سلامت دیں مسکرا کے فرمالا کہ پتر جتوں تھی اساں اپنے دل بھی جوں میل ختم کر دیتی ہے اور دل تا کنیکشن اللہ تے اللہ تے رسول دینا جوڑ دیتا ہے مصطفیٰ دی شریعت جو اپنا لے ہے اس تو بعد اللہ نے دنیا کی نجاستہ ساڑھے کو دل کر دیتا ہے اور آپ وہ خوش نصیب نے فرمادے نے کہ پیر و مرشدہ وصال امیری گود اندر ہوئے ہیں آپ نے پیر و مرشدہ وصال آپ نے گود اندر ہوئے ہیں آپ نوالائیت بھی عطا فرمائی خرقہ بھی عطا فرمایا فرمادے نے ایک مرتبہ سبھر اور آپ حنفی سید نے کی نے یعنی امام آدم اپنی فرد اللہ تعالیٰ نے ہوتے آپ مقلد نے جس طرح ہنفیاں آپ امام اپنی فرد اللہ تعالیٰ نے مقلد نے آپ فرمادے نے کہ میں ایک مرتبہ ملک شاہ مندر گیا تھی داتا علیہ جویلی علیہ رامہ فرمادے فرمادے نے میں حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ نے تھی قبر دیکھول گیا اور قبر انورد جا کے کہنے نے میں کچھ پڑھائی کی تھی تھی میں اوٹھے ابن اونید آئی نیندہ غلب آیا خواب اندر وکی کی وکی کہ مدینہ دی تاجرار تشکیش دا کیا گیا امام علمبیاء مدینہ دی تاجرار امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیاک کہا گئے نے میرے قریب لجبالہ کا مذکران دیارے تاتا علی حجویری فرمادے نے لجبالہ تکریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قریب آئے تھے میں کی وکھیا آپ نے اپنے کو اب مبارک دی اندر کسے نوٹھایا ہوئے ہیں میں گہرانہ کیا نہ خوچ نصیب جنو آپ نے گود اندر اٹھایا ہوئے ہیں بیکھی آتے ہیں ایک بڑی بزرگ شخصیت نغیف شخصیت بڑا درانی چیرہ حضور نے گود اندر اٹھایا ہوئے ہیں تیارے لے اس وقت میرے قریبہ کا میرے قول آئے ہیں میرے لجبال نبی نے چاہت سرمایا علیہ حجویری حیران کیوں ہو رہی ہیں اے تیرا امامیں میری امتہ امامیں اے نومان بن ساوت اے ابو حنیفہ اے تیرا بھی امامیں میری امتہ بھی امامیں میرے مصطفی کریم دولہ موتائی آبی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نو دے مقلق لے آپ نے اپنی کتاب کشم محجوب شریف کے اندر میرے امام اعظم ابو نیفادان دارف انہاں لفظہ نل کر آیا آپ فرمانے نے امام اجل امام العائمہ یعنی امامہ دے امام جتنے بھی امام نے او میرے امام دے یا شکر دلے یا اپنے شکر آپ دے شکر دے شکر دے میرے مصطفی کریم جو غلامو یہ میرے نادا لی حجی رحمت اللہ میرے دوستو جتو پیر صاحب تا بھی سالو یا بھی سالوں کو پہلے آپ سے پیر مرشن نے فرمایا اے علی جنو میں اجازت دے رہیا وہاں جنو خرقہ عطا کر رہیا وہاں چاہتو لہور دی نگری دے چلا جاؤ لگور دی نگری دے چلا جاؤ آپ نے سوچیا دی ارض کتنی گزور او تھے تھے میرے پیر بھائی پہلے موجود نے نیرا سکار پہلے موجود نے فرمایا جو میں جانگا وہاں تو نہیں جاندہا آپ نے پیر و برشن دا حکم سنیا دے سفر شروع کر جنتا جدو لہور گھاٹی دروازے تھے کول پہنچے تھے شام دا ویلہ دروازہ بند ہو گیا آپ نے رات لہور شہر تو بہر گزاری پہلے شہران دے دروازے دوازہ بند کر دیتا گیا رات گزاری صبح جس وقت دروازہ کھلے یا جو ہی دروازہ کھلے یا تے بکیا کی ایک جنازہ نکل دار ہے کینوالے کینوالے اللہ ہماربی اللہ ہماربی یہ صداواریاں دور دور تک لوگ لے آپ نے پوچھے جنازہ کی دائے ہیں کہ جواب دینوالے جواب دیتا اے میرہ جی سرکار بہت بڑے اللہ دے بلیدیں اے انہ دا جنازہ ہے آپ نے اتو ہاتھ نکا چکی تے اس کی تیبا میرے پیر و مرشد جو میں نہیں سا جانتا توہ ٹیٹے کا اندر پہلے موجود سی اے طرح سلمینو بیگنے دا مقصد دیتے تین دیا بیاری ہے تین دین تبرید کرنا ہے اللہ حق پر قبیرہ میرے بلیا میں پچھلے ساتھ کا جمعہ دے اندر خطبہ دے جمعہ دے اندر بھی عرض کیتی سی اللہ دے بلیہ نے اپنے عمل دینا لوگ کانو مسلمان کیتے ہیں اپنے کردار دینا لوگ کانو مسلمان کیتے ہیں تاتا علی حجویلی رحمت اللہ تعالیل آپ سفر کر دے کر دے میرے مصطفیٰ کریم دو غلاموں آپ کی دو دریں رابیتہ پلٹ پیا تے ایک دگا جاؤں پڑی لگا لے تے اللہ 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 دیا ضربان لگا رہے لے اللہ دا ذکر کر رہے لے آپ نے جدو پڑاؤ کیتا سب دو پہلے مسجد دین تنیر شروع کیتی کچھ مری دین آپ کے نانائے سل مسجد دین تمیر ہو رہی ہے جس طرف قبلہ رکھیا اوہ تھوڑے جڑے کچھ مسلمان سل اوہ نانو اتراد ہو گیا کہہ لگے جناب قبلہ دا رکھ سا اُلٹا رکھیا ہے قبلہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن نماز تو بات وڑے سوال دا جواب دین لگ بڑے بڑے او سوکت دے علامہ بڑے بڑے لوگ جناب نماز پڑھنا گے نماز پڑھ کے آپ نے جس لکت نماز پڑھائی تے سلام پھیری تے وکھیا کی کعبہ دلہ دا منظر سمنے اللہ نے شارع کردے اٹھا دیتے ہیں لوگ تواف کردے نظر آ رہے ہیں کعبہ دلہ دا تواف ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا آپ کی سلو اعتراض ہے اللہ اکبر کبیرہ وین مصطفیٰ کریم دا غلاموں کون تا تاریح جویری رحمت اللہ گھتا لیل آپ دے موری دین اندر آپ دے محبی اندری زفاورے ہیں لوگ آرے ہیں کلمہ پڑھ دے جارے ہیں کوئی چیرہ بے کے بے کلمہ پڑھ دے ہیں کوئی قرآن سن کے پہ کلمہ پڑھ دے ہیں کوئی آپ دے فرمودات آپ دے الفاظ سن کے کلمہ پہ پڑھ دے ہیں دن بے دن دین بھی آپے آری ہو رہی ہے وقت تا کورنر لہور تا کورنر ہندو ہے لہور تا کورنر ہندو ہے پتا چلے ایک باپ آئے ہیں اے اچھلا انہوں میں دے عوضہ ہی ہو جاندے ہیں عوضہ مرید بن جاندے ہیں اپنا مذہب چھڑ دے ہیں اس وقت انہیں اے پتا چلے ہو انہیں کچھ سپاہی بھیجے دے کہنے لگے اجھ کرو باپے نو جا کے باننگ دو تیرے کل کچھ دینا دے ٹائم ہے اگر تو اپنا پوری بسترہ نا چکے آؤ تے اسی تیری چوپڑی نو چلا دے وانگے تے نو قتل کر دے وانگے دم کی دے کے سپاہی چلے گے آپ نے فرمایا یار زمین رب دیئے اسی رب دے فکتے ہیں اللہ دے تفیق دے نا لائے اللہ دے حکم دا لائے کسے دا کوئی حق نہیں سنو زمین تو اٹھاوے اسی اللہ دے زمین دے بیٹھے آپ اللہ دے ذکر کر رہے نے تبلیغ کر رہے نے اللہ اکبر قبیرہ آخر کار وقت پورا ہو گیا جدو آپ اس زگاتیں موجود میں آپ نے اپنے اپنے اجرت ہوتھونے کی تھی آخر کار کر دو تو نے سپائی بیجے لکڑیاں دے کے کہہ لگا چلتی دن آجاو جاکے بابے دی جو پڑی نو اگ لگا دے وو اگ لگا دے نی اگ لگ دی نی اگ لگ دی نی اگ نہیں لگ دی یہ کوشش کی تھی تیل سیل سکھے لیکن یہ پھر پڑی نی چلے ہو آگ کس طرح لگے اس جو پڑی دے اندر اللہ کے اللہ دے رسول تا ذکر ہوں گے دن رات اللہ تا ذکر ہوں گے اس واس تے انو آگا نہیں لگنی جاؤ کہ تے بادشاہ دے محال نو آگنا لگی ہوئے جاکے ہوتے بجا لاؤ وہ سنو تے دھوڑ لگے پہنچے دے وقت بادشاہ دے محال نو گورنر جناب محال سی اگ لگی لوگ کی پانی بسٹو لیکن آگ بوجھ دی آگ بوجھ دی نہیں یہ بڑی کوشش کیتی لیکن آگ نہیں پہ بوجھ دی آخر کار وہ نہ کیا بڑیا کی پانی نہ کامیہ گروہ جا دینا لیکن پانی بھی اثر نہیں پہ کر دا وہ کیا لگے لگ دا اے وے او بابا کو کرنی یا لیا ہو دے کو جا کے مافی منگو مافی منگی تے آگ بوجھ گئی تے بے شمار ہی تو آکے آپ کو آکے تے کلمہ مستفادہ پڑ گئے مسلمان اللہ اللہ اکبر کبھی رہتا ہے تے اقبال کہا گیا ہے نگاہِ بلی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ بلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی حضا روک کی تقدیر دیکھی بدلتی حضا روک کی تقدیر دیکھی اللہ اکبر کبھی رہ مصطفی کریم دا غلام اللہ دے بلی میں اپنے عمل نال اپنے کردار دے نال لوگ کا تقدین پہنچایا ہے اپنے عمل نہیں سن بے عمل نہیں سن بلکہ خود عمل کرنو آلے سن داتا علی حجویر دحمت اللہ اتا میرے مصطفی کریم دا غلام آپ سرکار اپنے مقام تے بیٹھے ہوئے ایک پڑھوڑی مائی دودھ لے کے جا رہی ہے کہہ لگے یہ سامنے اے ہندو جوگی اے دودھ جا کے انہوں دے نیا اچھا امہ دودھ جا کے دنیا تو اندہ کیے نہ تو وہ تو پھر کی اندہ کہہ لگے دودھ دے نیا منا پھر پریشانیاں نہیں پریشانیاں نہیں رہن دی یہاں سٹھیاں جڑے جانور نے ٹھیک رہن دے اگر دودھ نہ دے جانور بیمار ہو جاندے دودھ نہیں دے دودھ دے دین بیٹھے خون ہون دے کیونکہ بہت بڑا جادو گرے آپ نے امہ دودھ اتھے دے جا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آئیدہ دنوں اتھے نظرانہ دیندی لوڑ کوئی نہیں آئیدہ دودھ اپنے کار لکھیں اپنے عبال بچے نو پنائیں یہ اللہ دا ذکر جتے ہوئے جتے اللہ دے رسول دا نام ہوئے اتھے کسی شہدہ اثر نہیں رہنڈا مائی جی کل ہی آگے کہلے گی ٹھیک ہے گئی جا کے بکھیا ان درسی کم خراب نہ ہوئے دودھ جا کے دویات کنے میں برطن سن او سارے دودھ بڑھ گئے او گل پھیلتی پھیلتی پھر اورتا پچھ گلت ان پتہ بڑی جلدی پھیلتی گل پھیل گئی ان گل ہر طرح پھیل گئی داتا دے حجویری رحمت اللہ تعالی ایک کرامت پر شہر ہو گئی انہوں جی نہیں دو جو کیسی انہوں نے دے کوئی لوگوں کا جانہ بند کر دیتا ہے جیڑا ہوں دے آپ تعقیدت بند بند ہے کلمہ پڑھ کے دے مسلمان ہو جانتا ہے کوئی چیرہ بیگ کے میں مسلمان ہوں دے کوئی آپ کی مفتار سن کے اپنا سن کے میں مسلمان ہوں دے آخر کار جو کی نو بڑا غصہ آیا چلتا چلتا جاتو تے بڑا بانت سی آیات کہلے گا تو بابا تو کی کی تے میرے مریدین کتنے بھی احسن ساڑا مذہب تو چھڑا رہے ہیں ساڑا جتی پستی مذہب تو چھڑا رہے ہیں پس میں میں نہیں چھڑا رہے ہیں یہ اللہ دے پیغام میں لوگ کی حقویں کسی نے تیاجان دے میں کسی نے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آخر کار اور کہہ لگا اگر تو اللہ دے ولی ہے کہ میں نے کرامت تاز فرمایا کیڑی کرامت بکھنیاں انہیں ہوا اٹھنا شروع کر دیتا کہہ لگا میں کرنا ہے جی تو کر انہیں ہوا اٹھنا شروع کر دیتا کیونہ ہوا اٹھنا شروع کر دیتا آپ نے مسکرا کے فرمایا میں نے اٹھن تھی ضرورت نہیں آپ نے اپنی اجنیاں جتی سی آپ نے جتی سی اٹھنا فرمایا جتی اٹھنا شروع ہو گئی وہ دے سیرتے آکھے جیدو وکھے آنچارے بنے بسنی پہ چالتا آخر کا تحبہ طائب ہو کہ دے مسلمان ہو ہاں اللہ دے ولیہ نے انجدین یہ تبلیگ کیتے اللہ دے ذات نے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت سنبھایا اللہ دے بندہ نوافل پڑ پڑ کے فرائض تو بعد وہ مقام اصل کر جند ہے حضورتی حدیث مفہوم ہے اسی بھی حضور فرمان دے کہ اللہ فرمان دے کہ میں ہاتھ بن جاننا جدینا رو پکڑ دے میں ہاتھ پیر بن جاننا جدینا رو چال دے میں ہاتھ اکھاں بن جاننا جدینا رو بیک دے میں ہاتھ زبان بن جاننا جدینا رو بول دے نعوذ باللہ منزالی کا اللہ دے جسم تو پاکے اللہ دے جسم تو پاکے پھر ایک معاملہ ہے مطلب کی یہ مطلب ہے کہ زبان اللہ دے ولیدی یہ طاقت رابطی بن جانا ہاں طاقت میرے رب دی ہوں دی پیر ولی دی ہوں دینے طاقت میرے رب دی ہوں دی اللہ نے ولی کولو کچھ نہیں کر سکتے کولو تے مکھیدہ پارنے کو بنا سکتا کہ میرے رب دی قدرتے میرے رب جنمع عطا کرے اور یاد رکھنا میں اگر یہ گالی کیتی سی کہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوں دیں سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوں دیں اور نہ ساریاں دیں موت ایک طرح نہیں ہوں دی یہ تے نہ ساریاں دیں کبرا ایک طرح بندے ہیں بندے ہیں ایک بندہ جنہیں ساری رات تاش دیرنے دیں گزارتی تھی اور ایک کو بندہ جنہیں ساری رات آتی پڑھنے گزارتی ایک کو بندہ موٹی فرکس ہوتا ہے ایک کو جنہیں فٹ بات پھر جگہ نہیں پھر دیتی کیا یہ براپر نے دونوں یاد رکھنا جس طرح ہے دنیا داری دیندر براپر نہیں اسے ترہی جنہیں بندہ رب کا کورا پاسل کر لیندہ ہے اللہ تعالی دی قراب و دہتر کر لیندہ ہے پھر او فرمان جدا حضور نے فرمایا ہے پھر اللہ تعالی ہو دی زبان اندر ہو اسٹر اکننڈہ ہے یہ دو او کسے گھر دی حدود فرمانے ہیں کسے گھر دی کسم اٹھالن اللہ لازم ہو جاندہ ہے اللہ لازم دی کسم نو پورا کر دی اللہ لازم دی کسم نو پورا کر دی اس واتی اللہ دی ولی پھر او اللہ تعالی اللہIM نوحانی طاقت عطا فرما دی تو نگاہ کریں تو تقدیران بدل دیں لینے زیادہ کر جان دیں یا اس وقت کمپیوٹر کی تحسن اس وقت ہی کس طرح کانٹیک ہو گئی ہے کہ کس طرح جرام ہونا تبلیگاں کی تھی میں دسنا چاہ رہا میں جڑیئے پدا اندر گلنا کی تھی اللہ دے ولی اور نہ نگاہ مار کے کلمیں پڑھائے لیں اور نہ نظر مار کے ہدوانو مسلمان کی تے سکھانو مسلمان کی تے عیسائیہ تے یہودیاں مسلمان کی تے اور دی بجا کیسی اور دی بجا ایسی اور نہ ساری زدگی اللہ رسول کے نام ایلا دیتی علی اللہ باتی اور رسول اللہ تعالیٰ نے اور نہ دے چیرے اندر اندہ نور رکھیا سی اور نہ دے زبان اندر اس قدر تاثیر رکھی سی میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں جڑی کل کر دے سن ہو جاتی سی جڑی کل کر دے سن فوری توڑتے ہو جاننی سی میرا دوست تو آپ تا جڑا دور خواجہ میندین چشتی اج میری ایس ویلے میرے داتا سابتا بھی سہال ہو گیا آپ نے دنیا تو پردہ فرما لیا دنیا تو آپ تی کبروں تھے موجود سی تے خواجہ میندین چشتی اج میری اپنے پیر مرشدی جازتنا ہندوستان جا رہے ہیں ہندوستان جا رہے ہیں ہاجہ عثمان حارومی آپ تی پیر مرشد نام سی اجازت لے کہ کہ پتر جا تو ہندوستان جا ہوتھے تیری لوڑ دین دیا بیاری واسطے آپ سفر کر رہے ہیں ترستے دندر لاہور تو گزر ہویا تیوکھیا کی کہ جس وقت ننگے لگے تھے ہاتھ میں گئے بھی تو آواز آئی یہ تھے بھی تھہر جا تیرا کچھ یہ سائے تھے گیا جس وقت ہوتے تھہرے آپ نے ایک پاسے ایک جگہ بنا لئے نواد پڑھنی تھے ہوتے بیار کے سارا دن جکر اذکار کرنا چالی دن ہوتے جکر کی تھا آپ نے سارا دن قرآن بھی تلاوت کرنی اور حضورت درودہ سلام پڑھنا اللہ اکبر قبیرہ میرے مجتفہ کریم در غلاموں جس وقت چالی دن پھورے گونالے نے ایک دن باقی آخری رات کوئی چیز نظر نہیں آئی کوئی چیز نظر نہیں آئی پہ پریشانے پتہ نہیں میرے اندر او عمل نہیں یا میرے اندر او چیز موجود نے کہ اللہ دا والی میری طرف متوجہ ہوئے آخر کار آخری رات پڑھ پڑھ کے خاجہ صاحب سو گئے ایک دا اکھ کھلی دیل بھی اکھ کھلی دیتا تا ساتھ شریف لے کے آگئے آپ نے فرمایا اوہ مائینو تین چشتی تو اپنے پیرہ دا رکھ یا میرے قول آئے آسے ہیں میں جیدو تینو بکھی آئے ہیں تیرے سینے سے جاتی ماری ہے اللہ تعالی نے تینو نواز دتا سی لیکن جیدو تک قرآن پڑھنا شروع کیتا تین کردہ سی تینو آندھیا ساری سب خجدے دیو لیکن جیہی تک قرآن پڑھنا شروع کیتا تک قرآن اتنا سونا پڑھنا سی میں نو تیرا قرآن بڑا پسند آیا تیرا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا اس وقت میں سوچیا چالی دل پورے تیرا قرآن سلوا اس وقت آ جا میرے سینے لگ جا سینے میں لگایا فیضان اتا کیتا تی جدو خاجہ سابتا سابتو جدا ہوئے تے روحی جارے نے تے کیندے کی جارے نے گنج پکچے فیض عالم مظہر نور خدا گنج پکچے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیرے کامل کامل آرہ رہنما اے فاسی اے ترجمہ جو جو لفظ اندرے کیے آپ فرمانے ہیں گنج پکچے فیض عالم مظہر نور خدا گنج پکچے علی حجویری اے عام نہیں اے دا فیضان صرف لاہور تک محدود نہیں بلکہ فرمانے ہیں فیض عالم پورے عالم کنے میں ہے نہیں بلکہ سمندر دے اندر بھی اللہ نے اے دا فیضان رکھے ہیں سمندر دے اندر بھی اللہ نے اے دا فیضان مظہر نور قدا دراصل اللہ دیا قدرتا بے غب دے انوار و تجلیجات دا محور و ممبائے اے مرکز مظہر نور ناکس آرہ پیرے کامل کامل اے رہنما ججلے ناکس نے اے اونہ دو پیرے تو ججلے کامل اے اونہ دو رہنما ججلے ناکس نے اے اونہ نوار تصنال اے ججلے کامل اونہ مصطفی کریم دے غلاموں آپ دی ہون زندہ کرامت غالبا صاحب زیادہ ابو دو صاحب خجرہ والے آنے انہیں اپنے رسالت انگلینڈر انگلینڈر کیونکہ جڑے انگلیز لوگوں ریسرچ کردن انہیں ریسرچ کی تھی اسلام دا مطالعہ کیتا قرآن پڑے تے انہیں محسوس کیتا کہ میں نے مسلمان ہو جانا چاہیے محسوس کیتا کہ میں نے مسلمان ہو جانا چاہیے فیصلہ انہیں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں انہوں نے سوچے ریاستی کہ مسلمان کسی ہو مسلمان کسی ہو انہوں کوئی اور چیز نہیں ملی آخر کار تبلیگی جماعت کوئی بندی مل گئے دستاروں جببہوں نہ پایا انہیں سوچے چلو مسلمان کہنا کوئی کلمہ پڑھ لیں جا کی کلمہ پڑھیا اسلام دی تعلیمات آشار کیتنیا آخر کار اس وقت نہ ایک دن قرآن پر پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا سورہ نملتے آیا انہیں واقعہ پڑھیا آسفین برقیہ دیا آسفین برقیہ جنہیں سلمان علیہ السلام امتی سی اور آپ دی امت دا ولی سی وہ دا واقعہ پڑھیا ایر تدہ علی کا طرف ایجرہ تخت آگیا ہے آخر چپکتو پہلے اور کتھے مقام سبا کتھے فلسطین ایجرہ سلمان علیہ السلام تھے ہزارہ ہزارہ مینا دا سفر اور تخت بجڑا اسی ہاتھ لمبائے رچالیا اپنا چوڑائے اتنا بڑا تخت آخر چپکتو پہلے اس قائد تھی سمجھ نہیں سی آ رہی ایسی گاہ دی انہوں سمجھ نہیں سی آ رہی انہوں نے پوچھیا انہوں نے ایجرہ 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 تخت آگیا ہے ایجرہ ولی دی شاہن ہے کہ کس طرح ہو وہ ولی جنہوں کو مندی پھیرے دی وہ ولی جنہوں مندی نہیں سن نعوذ باللہ شرک دی اٹھے دی اے جناب یہ جس طرح آج کل بڑی انہوں نے مطلب کچھو آگیا وہ کہلے کہ اچھا ایسا کرتے ہیں آپ پاکستان چلیں تو وہاں چاری دن کا چلا کریں تو آپ کو جیو نائس مسئلے کا پتہ جلے ہم اپنے جو امیر ہیں ان کیوں پاس آپ کو لے کر جائیں انہوں نے کہا چلا کوئی گاہل نہیں لیکن مسئلہ بھی سمجھ جاؤ اے کس طرح ہوئی ہے کہ ہزارہ میل نجلت تک تو کس طرح آگیا ہے ہائے ہائے مسئل کے دکربان جلوان اللہ اکبر کبیر ایمن مصطفیٰ کریم دو غلامو آئے رہمن آکے جناب اوہ دی کڑیوں تھیڑی ہے کیا لگائے مسئلہ میں ہوں دس سو میں ہوں دوسنی تیسنی اگر لا نہ سمجھاؤ دس سو ایک سنجی تخت آیا ہے تو سیدھے کہندے اوہ ولی کچھ کردہ نہیں ولی کچھ دمدہ نہیں لبدا کچھ نہیں کردہ کچھ نہیں اے کنچا گئے اے کنچا گئے ہیں اور کی اس قیدہ کی جواب پہندے کہا لگائے تو چلی ہوتے چل لیا اوہ محفل سن لیا اوہ اس خطیب نو سن لیا اس خطیب نو سن لیا آخر کار ایک مرتبہ گٹی دے بٹھایا تھے چل دے چل دے میرے داتانی حجوری دے دروار دے کونوں گزرے لوگ قدر حجمو پہ کیا تھے خوشبو محسوس کرتی کہہ لگا اے کی کہہ لگے شرک تا اٹھا ہے کہ دنے شرک تا اٹھا ہے لوگ قدر شرک کردنے پتر مانگنے نے دیا مانگنے نے مانگنے خدا کولو سن تاتا کن دینے تاتا دیندہ تی تاتا کولو مکدل کہہ لگا چلو کوئی گھر نہیں میں اتھا روکتے سینا میں بیکھنا چلنا آخر کار میرے ہو تو مجبور ہوگے انہوں اتھا رہا جس وقت اے پندہ چلدہ چلدہ میرے داتانی حجوری دنکت مانی سائٹ دے گیا کہ چوہی جا کے بیٹھا ایک پڑا نورانی بزرگایا کہ آکے سلام لائی تے سلام لائی کے کندے سلام لائی کے کندے کی حال پچھیا کہہ لگا میں بلکل ٹھیکا کہہ لگا بزرگ کندے نے چائے پیوگے چائے پیوگے کہ پانی پیش کرنا کہہ لگا چائے پسند کرنا چائے پسند کرنا بزرگا نے انجھ کیتا تے چائے اور تے سامنے پیش کرتی تے حیران ہو گیا اے تے کپ او یہ کیڑے کپ تے ہندوستان تے اپنے ملک انگلیٹ تے اندر بھائکے چائے پینا ساں میں دیکھ گئی اتنی زندگی گزر گئی ہے میرا اے برطل میں انہوں پہ جانا اے چائے تا تھرماس ہی ہو یہ تے کپ ہی ہو یہ تے جس وقت او کدے کپ والوے کدے کدے تھرماس والوے کدے تے کدے اس بزرگ والوے کدے تے کہن دے اے کیے فرمایا تیلو مسئلہ سمجھانا چی جس طرح انگلیٹ دو تیرا برطل کے چائے آسکتی اے ایسے طرح مقام مقام سبا کو تک دیا سکتے مقام سبا کو تک دیا سکتے بلی اللہ دے عمر دے نہ آئی او کر دے برطا اے پوشی دیکھیں دیکھیں ہوئے آجے دنیا ہوتوں دل جامن نال خمشی مصطفہ قریب سے مولا اے اے اولی اکرام نے تبلیغ کی میں سب کے دے قربان داتا داتا آپ کے بے شمار کرامتان اور آپ وہ شخص نے ہستینے کی جنات فرمان اور ان اپیرام آجتے جنہیں شریعت کی پامالیاں کرتے فرماتے ہیں کی جڑا بندہ حضور کی سنت تارک حضور کی سنت تارک حضور کی سنت تعمل نہیں کرتا اچھا ہی توانو ہوا آگتے اٹھے کے بھکھا آگتے چل کے بھکھا 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 نہیں ہو شکریہ آپ نے اپنی کتاب دیں اچھا صوفی کی نکین دیں صوفی کی نکین تے ہیرے تھی قیمت پرابر ہو یعنی کہ ہیرہ ہو مٹی ہو گئے مٹی تے ہیرہ یعنی جدے سامنے دنیا انج ہو جائے اگر آگے پھر بھی پرواہ نہیں نا آگے تے پھر بھی پرواہ یعنی دنیا دی محبت دی دی اندر لے فرمائے صوفی نہیں صوفی ہو یہ ایک خانے محمد وصد ایک خانے خدا وصد دن اندر صرف اللہ رسول دی محبت آپ اپنی کتاب اندر لکھ دیں او صوفی آج صوفی گڑے لکھ لکھ سور پالے جائے چار دن پیرہ نے کر گیا کوئی شہ نہ پڑی یہ نہ سمجھ صوفی صاحب صوفی صوفی آج صوفی کوئی آم نفذ نہیں صوفی یاد تاریخ بڑی طویل تاریخ اور داتا علی حج رحم اللہ 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 میں صدقیت قربان گرمان گرمان میرے مصطفی کریم لوگ بات اتراز کر دیں جی بکھو داتا اللہ دی ذات داتا اللہ تی ذات تی جڑا اپنی اولاد نہیں گی تسیو دیکھو پتر مغدر میں میرا موضوع نہیں لیکن میں زمنہ نگل کر رہا یاد رکھنا حقیقی ذات اللہ دی جس طرح میرے مالک نے کائنات کا نظام چلا آن فرشتیاں دیں بارش برسان روٹی پہچان جان کر دیں اللہ فرشت ہاں جی ہوا چلا آن فرشت کبر تے حساب لائن اللہ سب کو جا پی بی کر سا اللہ سب کچھ اپی بی کر سا دیں اگلا نظام عالم ارواد عالم برزخ اس سارا نظام میں ربن فرشت نظری جلائے اس تنہ زمین اللہ نے اپنی الوحیت اپنی وحدانیت اپنا حق کا پیغام ایک انبیاء نظری جلائے کدھ نظری جلائے انبیاء نظری اللہ نے اپنے سارے خیار نبیاء نگ اور نبیاء نے اس سے طرح اللہ دے احکام دنیا تک نبی پاک سلام تک جس وقت باری ہے کیونکہ آپ تو بات نبی کوئی ہوئی ہے حضور تک فرمان انا خاتم النبی اللہ نبی عباد اور قرآن مقان محمد نبا حج مجال مل مل سال ہوگئے تو قیامت تک اس قبط نبی آبیاری کی نبی زیارہ ہر مسلک نے بندے ہر مذہب بندے نے دین دی آبیاری واسطے اللہ تعالی نے اپنے حبیب نبی اس وقت حضور جب اس سال ہو ہے اے پھر جیری بلائیت حضور نے ایک اختیارات سن ایک او عمل دین جیتر راغ کیتا جائے وہ سارے علماء اولیاء اکرام تاکہ قیامت تک دین آبیاری دین دے معاملات چل دے رہے اللہ تعالی نے کل اختیار جنے اپنے حبیب کو عطا فرمو اور حضور دی حدیث بخاری دی اکرم انا قاسم و اللہ میں میرا اور یاد رکھنا ایک غلق کرانتے بجاہ ہوئے گی کہ دنیا دے جتنے بھی مسجدان ہیں کب اطلاع دی بنا چاہ نہیں اور نبی کریم اور فضل رحیم صلی اللہ دے غلام دنیا دے جتنے بھی ولی نے یا جتنے بھی آستانے نے اس سارے روزت رسول دیا بنا چاہ روزت رسول دیا بنا چاہ نبی یعنی کہ پیغام اوی سی او پھر پیغام کنورٹ داون داون دا او اللہ دے ریگل کے او لفظ کے جڑے اللہ دینا خاص ہو کیا بندیان بولا جا سکتا اگر نہیں بولا جا سکتا او ایک دو اطراض دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت آپ سرکار جیل دے اندر گئے سورہ یوسف دے اندر گئے دو بندیان خواب آئی قرآن میں مفہوماً کہہ رہے ہیں اتنا ہے اتنا خواب آئی دو بندیان انہا کہہ لگا جسا نخواب تی تبیر دست یوسف علیہ السلام نے کہ قالاً یا صاحب یسیجنی یا صاحب یسیجنی اما احاد تمہ کما فیسط ربہ خمرہ یا صاحب یسیجنی اما احاد کما فیسط ربہ خمرہ آپ نے فرمایا کہ تو آڈے او بندہ ہے کہ جلہ باہر جائے گا اپنے رب اپنے رب خمرہ اپنے رب شراب پلائے گا اے لفظ کنے کیا قرآن کے اندر کہنے کیا اللہ دے نبی نے کیا اللہ دے نبی اللہ دے نبی نے لفظ آگیا رب بہو خمرہ رب بدا لفظ اللہ نبول رب بدا لفظ اللہ نبول لہ جانا ہے لیکن کیوں کیا گیا پتا چلے کہ لفظ ایک کند ہے وہ دے مانے بے شمار ہوں لفظ رب جڑے ای پالن والے سے بھی بولا جانتے ہیں پالن والے سے بھی بولا جانتے ہیں فرق صرف ایک اللہ دیا صفتہ ذاتی نے اللہ دیا صفتہ ذاتی نے کہ جیڑی صفتہ اللہ دے نبی نو یا اولی اکرام نو اللہ رسول تعمل منیانے اے صفاتی نے ایک ہی نے سمجھو پر ایک لکھل کے نہیں اے صفاتی نے تاہی اللہ دے نبی فرما رہے ہیں کہ تُو باہر جائیں گا کہ تُو اپنی نوکری تب حال ہو جائیں گا کہ تُو اپنے جیڑا تیرہ رب بنا ربہو خمرہ جیڑا تیرہ رب بادشاہ ہے تیری ڈیوٹی ہو دے گی تو انہوں شراب پلائے کریں گا تو انہوں شراب پلائے گا دوسرا مقام لفظ رب کی دیوازت بولے آگیا فرمایا کمارب بیانی صغیرہ کمارب بیانی صغیرہ یہ بندہ دعا کر دا بندہ دعا کر دا ہے میرے پرورتگار عالم میرے تے رحم کر جس طر현 میں چھوٹا سا تے میرے والدین میرے تے رحم کر دے رب پر حم اھما کمارب بیانی صغیرہ میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح میں چھوٹا سا ایتھے رب پا یا نیسا رب پا اے کدے کا لفظ آیا اے صفت رب دیسی صفت کی دیسی لفظ رب دیسی بولنا چاہیے گا سینا لیکن ایتھے والدین رب کیا گیا شرکتے نہیں نا بنیا ایتھے شرکتے نہیں نا بنیا کیوں نہیں بنیا قرآن ہے قرآن ہے نا اس واجتے اگر والدین رب کیا گنا شرک نہیں بنیا کہ داتا علی حجر داتا کہیں دینا شرک بن گی اگر والدہ کو آدھا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِجْمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا یہ تو سیابا کافرہ نے بڑا تنگ کیتا مکی زنگی دے اندر کسے انہوں کیاد گھر شرد دی ہاتھ آگے دوڑھا کیونکہ سیابا نے حجرت پی کیتی تو بات سے آپ آجر کیا دو گئے روز ظلم و سکتر میند تا آگتی جاندی سی اور رو کی دعا کر دینے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِجْمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا کہیں دے یا اللہ ساڑھی طرف کوئی ولی پہ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیَا ولیہ ساڑھی طرف کوئی ولی پہ ولی مطلب کی یہ مددگار اور کی فرمایا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا یہ ساڑھا کوئی مدد کرنے والا پہ ساڑھا کوئی مدد کرنے والا پہ پتہ چلے آگر کچھ لفظ ایسے نے جیڑے قرآن دے اندر موجود نے اللہ دی ذات میں خواست نہیں لیکن اوہی لفظ اللہ نے اپنے نبیان دیوازتے میں استعمال کی کیوں اللہ دی سب سے روف الرحیم کدی سفت ہے کدی سفت ہے اللہ دی سفت ہے اے کدی واضح فرمایا اپنے نبی واضح اے دا مطلب بے بے شرک دا فتوہ وہ تو ہے بادہ اولا شریک ہے رابطہ بے شرک دا فتوہ لگے گا گا لے نہیں گا لے صرف سمجھنگ دیئے اگر بندہ سمجھ جائے تو کہنے لے نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ایرے کا جگر مرد نادام پر کلام میں نرب و نازق بے اثر جدی اکردی کھوپڑی ہی اتنی کجی آئے جدی سوچتا دارہ ہی اتنا ہے اوہ نقی اللہ دی ولی کی سمجھ آنی ہے اوہ نقی اللہ دی ولی کی شام سمجھ آنی ہے جس ولی دے باری اللہ فرمائے خبردار جنائی لیے دعوت رکھے گا میرے نہ نیلانے جنگ گے جڑا بندہ جڑا اللہ نیلانے جنگ کرے گا جنگ کرے گا تو یہ پھر جڑوں کے دنے بابید شاہی کوئی میں کہا گالنی ساری بابیان دیئے اللہ فرمائے خبردار اللہ فرمانا شک نہ کریا جے تحقیق شروع تو لگائی اللہ فرمانا صرف قرآن انتر نہیں اسا سبور انتر دیئے حکم دیتا سی شک نہ کریا جے ببعد ذکر انال ارد یری سہا بے شک ذکر کرنوالے اللہ اللہ کرنوالے ہو ہو کرنوالے اللہ دی سمیم دے بارس دے اللہ اللہ کرنوالے ذکر کرنوالے ہو ہو کرنوالے اوہ دے نام دے دنکے چھنپ جانوالے اوہ کوئی عام نہیں اللہ فرمانا دے میری زمین میں میں مالک بناہے ہوئے لے مالک بناہے ہوئے لے مالک بناہے ہوئے لے میں کل چھوٹی نہیں کیتی دے تو میرا مو بیک رہے ہیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اوہ میرے مطفیق قریم دے غلام دوسری آئیتی اندر اللہ فرمانا دے انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک میری رحمتان تے تروازے میرے نیک بندیاں دے کھل جاتے دے اوہ نہ دے کول میں اپنیا رحمت رکھیاں یا لے لوگ کی کندرے کیوں چانتی ہو امام علی الحق دے کول کیوں چانتی ہو داتا دی حجوری دے کول کیوں چانتی ہو خاجہ صاحب دے کول میک یا آسید نپنو لیڑ جانے یا رب تک قرب لیڑ جانے یا اللہ دی تو اپن لیڑ جانے یا کیوں کہ اللہ 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 کیے چانے سے اللہ نہ ملے جو اللہ سے ملاتے دے گئے یہ دا مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ اللہ کہنے اللہ نہیں ملتا ضرور ملتے اس تو مراد اللہ دا قرب ہے اللہ دی محبت ہے اللہ دے ذکر دی چاشنی یہ اللہ دا عشق ہے تائی تک کہنے یا اللہ یا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ بانے گا جو اللہ سے ملاتے دے گا میں صدق تک قربان جانے مصطفیٰ کریم جو غلاموں اس سے باز دے عزیر دازدالی حجر ویری گل جانے کہ تُو اللہ دا نیک بندہ ہے اللہ دے رحمتہ تیرے گل وصلیہ نے اللہ دا قرآن پڑھ کے آئے اللہ دا قرآن پڑھ کے آئے اللہ دے رحمتہ تیرے گل وصلیہ نے اس وقت دعا کریاجے دعا کریاجے اللہ زندگی دے معاملات پڑھ کر دے اس وقت میرے بلیا شرک نہیں پڑھ کے این عبادت این عبادت این نوم زمینی اکتیارت اللہ دا کھار 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 ک